لاہور کلندر لگاتار تیسرا میچ بھی ہار گیا کیا وہ پی ایس ایل کی دوڑ سے باہر ہو گیا آخر کیا وجہ دو مرتبہ چمپئن بننے والی ٹیم پی ایس ایل سیزن نائن کا ابھی تک کوئی میچ نہ جیت سکی کئی موقع کے اوپر لاہور کلندر میچ جیت چکا تھا لیکن والنگ غراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میچ نہ جیت پایا اب لاہور کلندر کو کیا کرنا ہوگا وہ پی ایس ایل میں واپسی کر سکتے ہیں سمی فائنل تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہ آپ کو ہم تھوڑا سا پہلے بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کلندر نے اپنا پہلا مقابلہ اسلام آباد کے خلاف کھیلاتا دوسرا مقابلہ کوئیٹا کے خلاف کھیلاتا اور تیسرا مقابلہ ملتان سلطان کے خلاف کھیلاتا لگاتار ان تین مقابلوں میں لاہور کلندر کو شکست ہوئی ہے اب انہوں نے اپنے چار مقابلے کھیلنے ہیں ہر ٹیم نے ساتھ ساتھ میچ کھیلنے ہوتے ہیں لیکن اب لاہور کلندر نے جو چار مقابلے کھیلنے ہیں ان چار مقابلوں میں جیت حاصل کرنی ہے جیسے بھی ہو بیچ پی ایس ایل میں واپسی کرنی ہے سمی فائنل تک پہنچنا ہے تو پھر یہ چار مقابلے ہر صورت میں جیتنے ہوں گے شہین افریدی کو دماغ میں یہ چیز بٹھا لینی چاہیے اب چار مقابلے لاہور کلندر جیت بھی جاتا ہے تو پھر بھی صورتحال اگر مگر پر اٹک جائے گی تو اس میں شہین افریدی کو اگر مگر کی صورتحال سے بچنے کے لیے ایک مقابلہ ایک میچ بڑے رنز سے جیتنا پڑے گا مثال لینجیے لاہور کلندر اگر دو سو رنز کا ٹارگٹ دے دیتا ہے تو دوسری ٹیم کو ایک سو بیس یا تیس رنز کے اندر اندر لاہور کو آؤٹ کرنا ہوگا تب جا کر میچ میں سمی فائنل تک لاہور کلندر پہنچ سکتا ہے ملتان سلطان کا جو مقابلہ تھا لاہور کلندر کے خلاف جو رات کو کھیلا گیا اس مقابلے میں ففٹی پرسنٹ مثال لیجیے ففٹی پرسنٹ لاہور کلندر مقابلہ جیت چکا تھا لیکن افتحار احمد سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے شہین شاہ فریدی کو ہمیازہ بگتنا پڑا دوستو کیا کہتے ہیں لاہور کلندر کی اسحار کے اوپر کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے